بسم اللہ الرحمن الرحیم ملے کے ساتھ لگانا ہے اس کو ملے سے ہو کے پھر یہ سیکٹس وچک کرانڈ دینا ہے اس کے بعد یہ دو کرانڈ کے تارے جو ٹائمر کے پاس آ رہی ہیں ایک لال کے ساتھ جوڑ دینا ہے دوسرا یہ پیلے کاری کی تارے اس کے ساتھ جوڑ دینا ہے پیلی اور لال جو ہے یہ ہماری رہنے گروش ٹائڈیں گے موٹر کے جو کبشٹے ہوئے تارے دو لگ ہوتی ہیں یہ وہی تارے ہیں اور یہ نیلے والی دو تارے یہ ہماری گھنڈی کی تار ہوتی ہے جو ٹائمر سے آ کے گھنڈی میں جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ سیٹس وچک میں تار گئی دی اس طریقے سے اپنی کنیکشن کرنے ہیں اب یہ ہم چلا کے چیک کر رہے ہیں کہ دونوں درستے سیٹ ہیں صحیح چل رہی ہیں اس کی نہیں چل رہی ہیں سنگر ٹائمر صحیح یہ ہے اس کے جو پہلے جو ٹائمر لگا اس میں چکر بہت کم ہوتے ہیں اس کے جو ٹنگ کے چکر ہوتے ہیں بہت زیادہ آتا ہے وہ زیادہ دیر یہ چلتی ہے مشین کپڑے کو بھی صحیح گھومائے گی اور پہلے جو تھوڑی دی جلتی ہے باندھ ہو جاتی ہے پھر دی جلتی ہے باندھ ہو جاتی ہے جو بول ہے کہ کپڑے جو نے اس کے صاف نہیں ہو رہے اس لئے ہم نے ٹائمر بھی خراب تھا ویسے چینج کرنا تھا اور اس لئے ہم نے اس کے دوبارہ وہی ٹائمر نہیں لگایا دوسرا اس کا سنگل واش مشین کا ٹائمر لگا دیا تاکہ اس کے چکر بھی بڑھ جائیں اور ٹائمر بھی چینج ہو جائیں اس طرح کے ہم نے اس کا ٹائمر چینج کر دیا یہ دیکھا ہے ہر کی واش مشین ہے سنگل واش مشین ہے یہ اب یہ نیچے چلا کے دیکھ لیا اب اوپر والا حصہ دیکھتے ہیں یہ کس طرح کی چل رہے ہیں اب دیکھیں کہ کنی دھیری چلتا یہ تاکہ آدھا منٹ یہ گھومتا رہے گا یہ آدھا منٹ کے بعد ہی دوبارہ واپس ہی گھومے گا کہ دونوں چکر چلیں گے بلکہ دیکھو سپیسے چل رہے ہیں میں محشلہ سے یہ اور آدھا منٹ ہو گیا آدھا منٹ کے بعد پھر دوبارہ چکا چلتا یہ یہ دوبارہ واپس ہی چلنا چکر ہو گئے اور ہمارے چینل کو سبکریب کر دیں اور گھنٹی پھلا بٹن بھی دبا دیں لیک بھی کر دیں کہ آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنکتی رہے ہیں بلکہ دیکھو جس چیزا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے اس طریقے سے آپ ٹیمر چینج کر سکتے ہیں اللہ حافظ موسیقا موسیقا